بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب ہم آپ کے سامنے رسولوں پر ایمان لانے سے متعلق تفصیلی گفتگو پیش کریں گے یعنی ایمان کا چوتھا رکن یہ ہے کہ اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لائے جائے چنانچہ مولفیم فرماتے ہیں رسولوں پر ایمان لانا ایمان کے انعرکان میں سے ایک ہے جن کے بغیر انسان کا ایمان ثابت ہی نہیں ہو سکتا فرماتے ہیں رسولوں پر ایمان لانا اس اعتقاد جازم کا نام ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغامات و احکامات پہنچانے کے لیے کچھ رسولوں کا منتخب فرمایا ہے جس کسی نے ان کی فرممرداری کی وہ حداد یافتہ ہوا اور جس نے ان کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا اور اللہ تعالی نے ان کی طرف جو کچھ نازل فرمایا انہوں نے اسے مخلوق تک واضح اور کھول کھول کر پہنچا دیا انہوں نے امانت کو ادا کر دیا امت کی خیر خواہی کی اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ادا کر دیا اور حجت قائم کر دی جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا اس میں نہ تو انہوں نے کچھ تبدیلی کی اور نہ ہی کچھ چھپایا اللہ تعالی نے ان میں سے جن کے نام ہمارے لئے ذکر کیے ہیں ان پر ہم ایمان لاتے ہیں اور جن کے نام ذکر نہیں کیے ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں ہر رسول اپنے بعد میں آنے والے کی بشارت دیتا ہے اور بعد میں آنے والا اپنے سے پہلے کی تشدیق کرتا ہے اللہ تعالی کا رشاد ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل إلينا وما انزل إلى إبراہیم وإسماعیل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وما اوتی موسى وعیسى وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو چیز إبراہیم، إسماعیل، إسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے موسى اور عیسى علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو دیئے گئے ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسوله وجردون ان يفرقوا بین اللہ ورسوله ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض وجردون ان يتخذوا بین ذلك سبیلا اولائکہم الكافرون حقا واعتدنا للكافرین عذابا مہینا بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے درمیان کوئی راہ نکالے یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں کافروں کے لئے ہم نے رسوہ کن عذاب تیار کر رکھا ہے تو آج کے سبق میں ان باتوں کا جو آج کے سبق میں ان باتوں کا خاص طور سے خیال لکھنا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ان سب کو ماننا ضروری ہے ان سب کی رسالت اور نبوت کا جو ہے پر ایمان لانا ہمارے لئے ایک دم لازمی اور ضروری ہے اگر کوئی شخص کسی نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دے گا تو وہ اسلام سے خاری ہو جائے گا وہ مومن اور مسلم نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین